فرماتے ہیں کہ بچے تھے گھر میں چھے ساتھ غربت تھی کام ملتا کوئی نہیں تھا اور میں کام چور نہیں تھا کام ڈھونڈتا تھا پر اللہ کی قدرت کے کام نہیں ملتا تھا فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج میں پھر جاتا ہوں کام ڈھونے تو میری بیوی بڑی فرما بردار تھی پر اس دنہ غربت کے آتھوں تانگ آکے کہنے لگی آج نہ کچھ لے کے ہے تو میں بچے لے کے لے کے چلی جاؤں گی شہر فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان گھر سے نکلا ہے پر میں نے صوبہ سے لے کے زور تک کام ڈھونڈا کام ملا کوئی نہیں تو میرے دن میں خیال آیا چلو کام نہیں ملتا تو اللہ اللہ تو کرے نا چلو بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو رب کریم کی عبادت ہی کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے نا فرات کے پانی سے خضو کیا نہر کے شدید دھوپ تھی ساتھ ریت تھی اور ریت تپ رہی تھی میں نے اپنا رومال وہی مسلح کے طور پر بچھا لیا اور فرماتے ہیں کہ زور سے لے کر اثر تک نماز پڑی دھوپ بھی پورے زور پہ پر میرے سجدے کا ذوق بھی پورے زور پہ فرماتے ہیں صورت بھی چمک رہا ہے اور روم کی عبادت کا ذوق بھی پورے زور پہ میں سجدہ کروں تو پھر میرا اٹھانے کو جی نہ چاہے فرماتے ہیں کہ اثر تک میں نے نفر پڑے دل ڈھلنے لگا اثر کی نماز پڑی اور میں وہاں سے چلا اب میں جب نکلنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں گھر کی بغیر کچھ لیے جاؤں گا تو بیوی دور سے دکھے گی تو شور کرے گی کہ پھر خالی آتھا گیا کہتے ہیں میں نے اپنے اسی رومال میں جس میں میں نے نماز پڑی تھی نا رومال میں کیا کیا پنجابی جی صافہ کہتے ہیں اسی مینہ میں نے کچھ ریت بھر لی کہ وہ دور سے دیکھے گی تو سمجھے گی کچھ لے کے آیا چلو جا کے اسے بتا دوں گا کہ آج پھر مزدوری نہیں ملی کہتے ہیں وہ ریت لے کر جب میں گھر میں گیا تو پہلے بیوی دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی پوچھتی تھی خالی آتھا گئے آج میں نے دیکھا تو ہے کوئی نہیں فرماتے ہیں میں اندر داخل واس سلام لی ایک کونے میں میں نے وہ رومال رکھ دیا اور میں نے آواز دی کہ بھلی مانس کہا ہو تو وہ کہنے لگی آپ مو ہاتھ دھولے میں روٹی لے کے آئی میں نے کہا روٹی کہاں سے آگئی یہاں تو کئی دنوں کے فاقے ہیں یہاں تو کئی دنوں کی غربت ہیں یہاں تو اس گھر میں تو فقیری ہے فرماتے ہیں کہ وہ روٹی لے کے آئی اور اس وقت کی جو موجودہ نعمتیں تھی سمجھ لیں صلاحہ دچار ہر چیز ساتھ لائی میں نے کہا کہ بچے کہاں گئے کہتے لگی وہ کھانا کھا کے کھیل لیں گئے آپ کھانا کھا لیں آجاتے کھانا اس نے چن دیا میں نے حیرت انگیز غیجے میں ساری نعمتیں اپنے دسترخان پر دیکھ کر کے بی بی سے پوچھا یہ کہاں سے آیا کھانا بچوں کو تنہے کہاں سے کھانا کھلایا یہ سارا کچھ کیسا ہے کہنے لگی پتہ نہیں آج آپ کس کرین کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے پتہ نہیں کس کرین کی میرے گھر میں تو اتنی نعمتیں آئی ہیں کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی اتنا آناج ہے اتنا گندو میں کس کرین کے دروازے آج چلے گئے تھے یہ کہتے کہتے وہ اٹھی اور اٹھ کر کے کہنے لگی پہلی بڑا کچھ آیا تھا اب کیا لے آئے اور جار کر کے نا اس نے وہ ریت والا رمال کھولا کہنے لگے میں تو لے کے آیا تھا ریت تو میرے رب نے اسے ابھی سونے اور ہیرے بنا دیا تھا